اسرائیل حماس کی جنگ کا ایک سال سات اکٹوبر سے شروع ہوئی جنگ کی داستان اب کئی دیسوں میں فیل چکی ہے پچھلے ایک سال سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے شاید کوئی بھی بے خبر نہیں ہوگا پچھلے ایک سال میں حماس، ہزباللہ، ایران، لیبنان، یمن، سیریا، گازہ، لیبیا سبھی یود میں شامل ہیں اسرائیل ایک سال میں کافی پیچھے جا چکا ہے آیت اللہ خامی نے ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل ایک سال میں ستر سال پیچھے جا چکا ہے آج سات اکٹوبر کے موقع پر گازہ کی طرف سے کچھ روکٹس چھوڑے گئے ہیں اسرائیل پر ساتھ ہی ساتھ ہزباللہ نے بھی کچھ ایسے روکٹس کا یوز کیا اسرائیل کے دوسرے سب سے بڑے سہر ہائیفا پر کیا ان روکٹس کو اسرائیل کا اے ڈیفینس سسٹم نہیں روپ پایا اس حملے میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے اور کچھ کی موتے بھی ہوئی ہیں یہ ہائیفا سائرن والا وہ کے اندر ہے جہاں پر سائرن رہتے ہیں پہلا روکٹس ہزباللہ نے اوشی پر داگا روکٹ گرا اور وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اس کے بعد بھی ہزباللہ نے بہت سے روکٹس داگے اور وہ اسرائیل کے اندر آ کر گرے لیکن کوئی بھی سائرن نہیں بجا اسرائیل کا چینل ٹویلو کہتا ہے کہ اسرائیل نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ ایران پر حملہ کہاں کہاں ہوگا سب سے پہلے اسرائیل ایران کے تیل کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنائے گا اس کے بعد راستے پتی پریشر کو اس کے بعد سپریم لیڈر آیات اللہ خاملی کا جو پریشر ہے اس کو نشانہ بنائے جائے گا اور پھر آئی آر جی سی کا جو ہیڈ کورٹر ہے اس کو نشانہ بنائے جائے گا اسرائیل پوری تیاری میں لگا ہوا ہے وہ مین ٹھیکانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ حالات بہت سنگین منے ہوئے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور کئی جانکاروں کو مطابق حملہ ایران کے پرمارو ٹھیکانوں پر بھی ہو سکتا ہے نیتنیاہو آج اپنی دیش کی پبلک کے سامنے آیا اور کہا ٹھیک آج سے ایک سال پہلے اسرائیل پر اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ ایران کا تناؤں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے گازہ کے بے کسور لوگوں پر اسرائیل ایکسیسی فورس کو یوز کر رہا ہے وہیں دوسری طرف دچھڑی لیبنان پر لگاتار حملے جاری ہیں حالات بہت سنگین ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا ایران کو اپنے ہوای اڈڈوں کو بند کرنا پڑا اور بی بی سی کے مطابق دچھڑی بیروت پر پھر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہیزبولہ کے ٹھیکانے ہیں نیتر نیہو دیش کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ایران نے اسرائیل کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا تھا اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور جوابی حملہ ہوگا اور کیا کہا سنیے نیتر نیہو نے لیبنان سیما پر جاتے ہوئے کہا ایک سال پہلے ہمیں بڑا جھٹکہ لگا تھا پچھلے بارہ مہینوں میں ہم نے باستبتہ کو پوری طرح سے بدل دیا ہے اسرائیل آدھیکارک آگڑوں پر آدھاریت اے ایف پی ٹیلی کے انوسار جب ہماس نے حملہ گیا تھا تو تقریباً ایک ہزار دو سو پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہماس نے بھی سات اکٹوبر کے حملے کو گوریس بتایا اور کہا فلسطین اس دن پریتی روت کے ساتھ ایک نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں دنیا ایک دوسرے کے پلڈوار کرتے ہوئے شاید وائلڈ وارڈ 3 کی طرف جا رہی ہے جو خبریں آ رہی ہیں ایران کے ناغریک اوڈین سنگٹن کے ایک پھر بکتہ نے بیان جاری کر کہا منڈے رات نو بجے سے ایران کے سب ہی ہوای اڈے سے اڈانے اس تھانی سمیانو ساتھ صبح 6 بجے تک رد رہیں گی پریچالن پٹی بندوں کے کارن اڈانے رد کر دی ایران نے لاس ٹیوزڈے کو بھی اڈانوں پر رسٹرکشنز لاغو کر دیا تھا جب اس نے اسرائیل پر مسائلیں دا گی تھی اسرائیل نے کہا کہ اس کی جوابی کاربائی کی جائے گی کیا ہے اسرائیل کا بیان سنیے اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ حملہ کر کے ایران نے بڑی گلتی کر دی ہے اور ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانے پڑے گی اور یہ ایران پر جوابی کاربائی ضرور کرے گا اسرائیل نے کہا کہ وہ ٹائم اور پلیس خود سیلیکٹ کرے گا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملے میں کسی بھی گازے کی طرف سے سواست منترالے کا یہ بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تک 42,000 لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچھلے سال ہماس سے شروع ہوئی یہ جنگ اب کئی دیشوں میں فیل چکی ہے